روس کے شبکینوں میں یوکرین کا زبردہ سملا روس کے کرٹیکل انفرسٹرکچر پر یوکرین کی سٹرائک روسی شہر بیلگروڈ کے بہت قریب شبکینوں علاقہ ہے جہاں پر حملہ ہوا ہے بتائے جارہا ہے اس حملے کے پیچھے یوکرین ہے لیکن ٹی وی نائن اس خبر کو کنفرم نہیں کرتا ہے یہ سورسز کے حوالے سے رپورٹ آ رہی ہے ٹی وی نائن نہیں کہتا ہے کہ یہ یوکرین کا اٹیک ہے لیکن یہ اٹیک ہوا ہے جس کی تصویریں ہمارے سامنے ہیں یہ اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھے آئیے یوکرین میں گستے روسی ٹی نائنٹی ٹینک کا ویڈیو آیا سامنے دکھائیے زرہ روس کا سب سے گھارتاک اور ایڈوانس ٹینک ہے ٹی نائنٹی ویشولز دکھائیے یوکرین کے خلاف روس کی جنگ ہو سکتی ہے اور ویدھن سک ٹی نائنٹی کس طریقے سے یوکرین کے اندر گستنے ہیں ان کے ویشولز ہمارے سامنے آئے ہیں لیکن اب اس سب کے بیچ میں آج کی ہماری بڑی خبر کیا ہے دوہزار تیس میں پوتن کے دو نئے وار فرنٹ یہ خبر آ رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے آخر وہ کون سے دو نئے وار فرنٹ ہیں اور کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ دوہزار تیس میں پوتن اور زیادہ قیامت لے کر آئیں گے آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر کیا پوتن نے دوہزار تیس کا نئے وار پلان تیار کر لیا ہے پھر دوسرا کیا دوہزار تیس میں پوتن نئے وار فرنٹ کھولنے جا رہے ہیں کیا پوتن کے دوہزار تیس وار پلان سے نیو یرک میں ایٹمی فیر اور زیادہ بڑھ چکا ہے یہ سوال دیکھ رہے ہیں آپ بلکل ٹھیک سوال ہے میں ایک بار پھر سے یہ سوال رکھ رہا ہوں دوہزار تیس میں نئے وار فرنٹ دھیان سے دیکھے آپ پہلا دوہزار تیس کے نئے وار فرنٹ کی جو بات ہو رہی ہے کیا پوتن دوہزار تیس میں کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں کیا پوتن دوہزار تیس میں نئے وار فرنٹ کھولنے جا رہے ہیں کیا پوتن 2023 میں کچھ نیا نیوکلئر ٹارگیٹ سیٹ کر چکے ہیں یہ بہت بڑے سوال